راستے میں سے گری ہوئی انگوٹھی یا پتھر مل جاتا ہے اور ہم اس کو اٹھا کر پہننا شروع کر دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین و سامعین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر منیر آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ کیا آپ کو استعمال شدہ پتھر پہننا چاہیے استعمال شدہ پتھر سے مراد ایسا پتھر ہے جسے پہلے کسی انسان نے پہننا ہو اور بعد میں وہی پتھر کوئی دوسرا انسان ہے پہن لے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں راستے میں سے گری ہوئی انگوٹھی یا پتھر مل جاتا ہے اور ہم اس کو اٹھا کر پہننا شروع کر دیتے ہیں اس کو بھی استعمال شدہ پتھر ہی کہتے ہیں تو اس پتھر کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اس پتھر کو جو پہلے سے ہی استعمال ہو چکا ہے اس کو پہن لیتے ہیں تو جس انسان نے اس پتھر کو پہلے سے پہنا تھا اس کی تمام بری اور اچھی عادات آپ کے اوپر بھی آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جائے گا تو اس لیے استعمال شدہ پتھر کو نہیں پہنا چاہیے کیونکہ استعمال شدہ پتھر جو ہے وہ مصیبتیں ہی لے کر آتا ہے اور اگر آپ کو کہیں سے گرا ہوا کوئی پتھر مل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پتھر کسی مصیبت کی وجہ سے اس انسان سے گم ہوا تھا اور اب آپ کو مل گیا ہے اور اگر آپ اس کو پہن لیں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ جب بھی پتھر پہنے اپنے نام یا اپنی ڈیٹا برت سے میچ ہوتا ہوا کوئی پتھر پہنے سو یہ ریکویسٹ تھی منور خان میرے بہت اچھے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بتاؤں کہ ہمیں استعمال شدہ پتھر پہننا چاہیے یا نہیں سو امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو پتہ لگیا ہوگا اس طرح کا اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی قویسٹن ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ